بالٹی مورپل حادثے کو لے کر ایک بڑا اپ ڈیٹ آیا ہے جہاں جہازوں کی آوازہی کے لیے استھائی چینل کو کھول دیا گیا ہے بتا دے کہ بالٹی مورپل کو لے کر جو اپ ڈیٹ آیا اس کے بعد مانا جا رہا ہے کہ اب مدد مل سکے گی تراصل میری لینڈ کے گورنر نے یہ کہا کہ ڈھے گئے بالٹی مورپل کے اترپورو کی اور ایک استھانی چینل کھول دیا گیا ہے جس سے جہاز یا تیات کو آپدہ استھل پر فسے کنٹینر جہاز کے آس پاس جانے میں مدد مل سکے جس سے سہائیتہ ابھیان کو تیز کرنے میں بھی مدد مل سکے گی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ امریکہ کی بالٹی مور میں پچھلے ہفتے ایک وشال پل سے مالواحق جہاز ٹکرا گیا تھا جس کے بعد اس راستے سے کسی بھی جہاز کی آوازہی پر روک لگا دی گئی تھی وہیں اب بالٹی مورپل کو لے کر بڑا اپ ڈیٹ آ گیا ہے دراصل میری لینڈ کے گورنر نے کہہ دیا ہے کہ اب چینل جب کھولا گیا ہے جس سے یا تیات جہاز کو پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور مدد بھی مل سکے گی بتا دی کہ ریکوری ٹی میں دوسرا استھائی چینل کھولنے پر کام کر رہی ہیں یہ کہا گیا دراصل یہ کہا گیا کہ ریکوری ٹی میں دوسرے استھائی چینل کو کھولیں گی ادھکاریوں نے کہا کہ استھائی چینل کیول صفائے پریاسوں میں مدد کرنے والے جہازوں کے لیے کھولے گا لیکن بالٹی مورپل بندرگاہ کے اندر اور باہر وارڈ جے شپنگ کو پھر سے شروع کرنے کے لیے چرڑ بد طریقے سے کام چل رہا ہے یہ تب سامنے آئی جب وائٹ ہاؤس نے منگلوار کو گھوشنا کی کہ جو بائیڈین شکروار کو شہر کی یاترہ کریں گے بتا دے کہ پچھلے ہفتے کو مالواحق جہاز پاور فیل ہونے کے کارڑ پٹاپسکو ندی پر بنے پل کے اس تھم سے ٹکرا گیا تھا ٹکر کے بعد پل ٹوٹ گیا تھا اور چھے لوگوں کی موت ہو گئی تھی ملبے کے کارڑ اب تک چار مزدوروں کے شب برامد نہیں ہو زکے ہیں اس مالواحق جہاز کے ایک سدسیہ چالک دل میں سے بیس بھارتی اور ایک شری لنکائی ہے حادثے کے بعد سے چالک دل کے سدسیہ ندی میں گرے ملبے کے کارڑ موقع پر فسے ہوئے ہیں فیلحال بالٹی مورپل حادثے کو لے کر یہ بڑا اپڈیٹ ہے کہ جہازوں کی آوازہی کے لیے آستھائی چینل کو کھول دیا گیا ہے میری لینڈ کے گورنر نے یہ کہہ دیا ہے کہ جہاز یا تیاد کو آبدہ استھل پرفسے کنٹینر کے آس پاس سے جانے میں مدد مل سکے جس سے کی سہیتہ بھیان کو تیز کرنے میں بھی مدد ملے گی جانکاری کے لیے بتا دے کہ ریکووری ٹی میں دوسرا استھائی چینل کھولنے پر فیلحال کام کر رہی ہیں عدکاریوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ صفائی پریاسوں میں مدد کرنے والے جہازوں کے لیے یہ کھولے گا لیکن بالٹی مور بندرگاہ کے اندر اور باہر وانج شپنگ کو پھر سے شروع کرنے کے لیے چرڑ بد طریقے سے کام جاری ہے یہ تب سامنے آیا جب وائٹ ہاؤس نے منگلوار کو گھوشڑا کی کہ جو بائیڈین شکروار کو شہر کی یاترہ کریں گے بہرحال اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ جو بائیڈین جب شکروار کو شہر کی یاترہ کریں گے تب چیزیں صدھر پاتی ہیں یا نہیں ایسی تازہ تمام بڑی اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہے پنجابkc.com اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا